بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے قائد آزم رینجرز اسکور اور کالیج نو آپشا اس کے نام پہ چھٹی ہوگی خود وہ کام پہ جائے گا میرے دیس میں کل مزدور کا دن منایا جائے گا یکم مئی یوم مزدور لیبر ڈی انیسویں صدی کے سنتی انقلاب نے دنیا کو جدید خطوط پر استوار کیا لوگوں کو نوکریوں میں استقام ملتا گیا اور لوگ اپنے کام کے حالات کو نظر انداز کرتے گئے کام کے دورانییں بڑھائے گئے اور تنخواہوں میں کٹوتیاں رائچ کی گئیں لوگ ہفتے کے چھے دن بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے امریکہ اور کینیڈا میں مزدور تنخواہوں میں اضافے اور کام کا دورانیاں کم کرنے اور کام کرنے کے لیے بہتر محول بنانے کے لیے لیبر یونین بنانے لگے لیکن جو کمپنیاں ان کو روزگار فراہم کرتی تھی وہ یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انٹکاری تھی یہ کمپنیاں مزدوروں کے احتجاج کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اس کے نتیجے میں کاروباری مالکان اور مزدوروں کے درمیان کئی پورتشدد لڑائیاں ہوں جس میں مالکان کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی اپنے مطالبات بنوانے کے لیے لیبر ڈے زور پکڑتا گیا اور جلد ہی یہ امریکہ کی تیس ریاستوں میں پھیل گیا چار مئی اٹھارہ سو چھہاسی کو شکاگو کے اے مارکیٹ سیکٹر میں تقریباً تین ہزار لوگ احتجاج کے لیے کٹھے ہوئے پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو حجوم میں سے کسی نامعلوم شخص نے بم پھیک دیا پولیس نے جواباً فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہوئیں اس کے بعد دنیا بھر میں مزدور تنظیمے اور سیاسی گروپ اے مارکیٹ سیکٹر کے حادثے کو یکم مئی کی یادگار کے طور پر منانے لگے جو بعد میں لیبر ڈے کے طور پر منانے لگے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عالمی یوم مزدور یکم مئی مزدور کے وقار کو فروغ دینے کے لیے تجدید کے طور پر منانے جاتا ہے پاکستان کی پہلی لیبر پولیسی انیس سو بہتر میں وضع کی گئی جس میں یکم مئی کو سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا کہنے کو یہ دن مزدوروں کے حقوق کی جدو جہد کے لیے منایا جاتا ہے اور اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے لیکن مزدور طبقہ کم ہی اس ایاشی کا متحمل ہوتا ہے خاص طور پر دہاری دار مزدور طبقہ اگر وہ اس دن کام نہیں کریں گے تو اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کا اندھن کیسے بھریں گے جس شخص کو دو وقت کی روٹی کے لالے ہوں وہ کیوں کر چاہے گا کہ اس کی ایک دن کی دہاری ماری جائے زیادہ تر مزدور طبقہ دہاری پر کام کرتا ہے روز کی تنخواہ روز لے کر جانے والے مزدوروں کی دہاری اتنی بھی نہیں ہوتی کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری امن و امان کی خیراف سورے تیحال یہ سب عوام العام آدمی کی زندگی کو اور مشکل بنا رہے ہیں ایک آدمی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی کاثر ہیں کام کے طویل اوقات کا تیبی سہولیات اور حفاظتی اقتامات کا فکدان سماجی تحفظ یہ سب ہمارے محنت کش طبقے کے اہم مسائل ہیں لیکن ہماری حکومت اور قوانین محنت کش طبقے کی بنیادی حقوق ادا کرنے سے کاثر ہیں قوانین کسی حد تک موجود تو ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا ایک سروے کے مطابق پاکستان کی 35 فیصد آبادی غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے جہاں غربت اور افلاس کی پستیاں ہوں وہاں لوگ اپنے حقوق کی بجائے تو وقت کی روٹی کی فکر میں رہتے ہیں یہ دن پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے ریلیاں نکالی جاتی ہیں سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں پر کیا یہ سب ہمارے محنت کش طبقے کے لیے کافی ہے جن کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے وہ تو اس دن بھی اپنے حقوق سے نابلد ہو کے کام کرتے ہیں ریلیاں اور سیمینار ان کا پیٹ بھرنے سے کاثر ہیں خوش ربا مہنگائی کے اس دور میں جسم اور جان کا تعلق ہی برقرار رکھ پائے تو ان کے لیے کافی ہے پاکستان کا مزدور طبقہ یکم مئی کی اہمیت کو نہیں جانتا ان کے نزدیک یہ بھی کام کا دن ہے اپنے حقوق سے بے خبر دہاری دار طبقہ اس دن بھی چھٹی نہیں کرتا کہ چھٹی کریں گے تو اس دن کی دہاری ماری جائے گا چبر سہ لیتا ہوں مجبور ہوں میرا مطلب ہے کہ مزدور ہوں میں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیو آر ایس سی نہ واپشا